اسلام علیکم فرنڈز دوستو کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ کو ایک بڑا ہی یونیک اور ونٹیج ٹائپ جو ہے نا وہ سکوپ دکھاؤں گا پاکستان میں انفیکٹ لاہور میں جو ہے نا میں خود امیزڈ ہو گیا تھا یہ میں ہمارے ایک بہت جو ہے نا وہ یونیک اور ورسٹائل وڈ کا کام کرنے والے میرے بہت کریپی دوست بھی ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو ان کی کلیکشن والے جگہ پر لے کے جا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور یونیک قسم کے آئٹمز جو ہے نا وہ ان کی گیلری میں موجود ہیں ابھی میں صرف آپ کو اس کا ایک پارٹ دکھا رہا ہوں اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ ان کا ورک اتنا اچھا ہے کہ میں خود ان سے اتنا زیادہ امپریس ہوا ہوں کہ مجھے مجبورا جو ہے نا یہ ایک آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کلک بنانا پڑا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کیسا خوبصورت کام پاکستان میں ہو رہا ہے اور کتنے اچھے پیمانے بھی ہو رہا ہے اور بڑا ہی یونیک کام ہے اور اس میں ٹرسٹ لیول جو پاکستان میں ہے نا سب سے منڈیٹری آئٹم وہ ہم لوگ اس پہ بڑی مشکل سے ٹرسٹ لیول آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا اس لئے رہا ہوں کہ ایسا یونیک اور انٹیک ٹائپ کام جو ہے نا یہ میری نظر سے بھی پہلے نہیں گزرا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گی ما شاء اللہ کتنا پیارا کام ہے اور یہ ہر آئٹم جو ہے نا یہ جو پیارا دو بھی بنائی ہوئی ہیں پروڈکس وغیرہ یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ بھی بن جاتی ہیں اور یہ فردر میں تو ہی پروسس کو زیادہ جانتا جن سے ہم ملاقات کریں گے نا آج کی ہماری پرسنیلٹی سے وہ ہمیں کچھ گائیڈ کریں گے تو یہ میں نے آپ کو ہلکا سا کلپ دکھا دیا اب آئیے ہم چلتے ہیں ان کے پاس اور ان کی زبانے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیسے سٹارٹ کیا اس کے کیا پروز این پانس تھے تو آئیے جناب ہم آپ کو ملاتے ہیں زہیر احمد آوان صاحب سے اسلام علیکم سلام علیکم سلام جی کیسے ہے ارشا ٹھیک 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 ہے اللہ کا شکر تو سر کانڈی ہمیں بتائیے گا تھوڑا سا کہ یہ آئیڈیا آپ کی ذہن میں کیسے آیا اور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ کیسے کلک ہوا کانڈی تھوڑا سا بتائیے گا بیسیکلی ہمیں بلانگ فران منسیرہ لیکن میرے فادر کافی سال پہلے لاہور شفٹ ہو گئے تھے تو یہاں پہ میں زیادہ ایڈوکیشن میری لاہور کی ہے پہلے بڑے بچپن لاہور کی ہے تو مجھے شروع سے ہی انٹیک اور انڈوینٹیج چیزوں کا بہت شوق تھا تھا تھوڑی ڈیفرنٹ اور مجھے بڑا مہم پریس ہوتا تھا ان چیزوں سے تو اس طرح ابھی یہ سیچویشن ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ انٹرسٹ زیارہ ڈیویلپ ہو گیا وڈ میں اور اس یہ جو ابھی آپ نے آرٹ شوک رہا ہے بسیکلی اس کالڈ ڈا لائیو ایج آرٹ یہ لائیو ایج آرٹ ہے جس کو آپ پیور وڈ کے ساتھ میکسمم ہینڈ میڈ ہوتی ہے یہ چیز جس سے ہم لوگ کوفی ٹیبل، ٹری ٹرنک کے ساتھ یا روٹس کے ساتھ بسیکلی بھی آر پلائنگ اور ہم لوگ اس سے کوفی ٹیبل، سینٹر ٹیبل، ڈکور ٹیبل وغیرہ بناتے ہیں تو میں ڈیفرنٹ کنٹریز میں وزٹ کرتا تھا تو مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی تھی بڑی ڈیفرنٹ چیزیں لگتی تھی کہ میں کہتا تھا ہی گورے جو ہیں وہ پولیش بھی نہیں کرتے اور بڑی ڈیفرنٹ سی لوگ نظر آتی ہے اور آنیسلی، دیز تنگز آرٹ ہے اور پھر میں نے آہستہ آہستہ کوئی چار پانچ سال پہلے اس میں انٹرسٹ ڈیویلیپ کیا میں نے ٹولز وغیرہ لینے شروع کیے اور میں نے ورڈ وغیرہ پہ اس پہ کام دیکھا کہ کس طرح کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر میں نے اس پہ کافی دیکھتے ہیں سر یہ ایک خامس آپ سے سوال پوچھ نہیں چاہیں گے کہ آپ پھرائے ہیں لیکن یہ آپ نے پاکستانی کیوں سیلیکٹ کیا کہ پاکستان میں یہ کام کیا جائے اس کے کوئی خاص وجہ اس کے پیچھے ہو دیکھیں فرسٹ آف آل تو یہ تھا ارشد کہ یہاں پہ یہ چیز ہوئی نہیں رہی تھی ابھی کچھ لوگ کر رہے ہیں لیکن still i have a very different articles بہت زیادہ جیسے کہ آپ نے بھی سٹارٹ میں انٹرو میں دکھایا ہوگا کانسولز ہیں کافی ٹیبلز ہیں بہت بڑی بڑی پیور یعنی کہ ٹری کی جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون وڈ میں شلفز ہیں اور بس مجھے شوق تھا کہ یہ چیز اگر پاکستان میں نہیں ہوئی اور میں دوسری کنٹیز میں جا کے دیکھتا ہوں کہ میرے ایک ڈاکٹر ہیں کافی فیمیس کے کئی ٹی کے آنر ہیں تو انہوں نے بھی مجھے کہ اچھا آپ یہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ تو سوچ رہے تھے انپورٹ کرنے کا اس میں تھائیلینڈ سے تو یہ چیزیں ایسی تھی کہ بس مجھے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں رہے کہ انسان اس کو کرے اور الحمدللہ بھی چھیک ہوگا چلے اب آپ ایسا ہے کہ ہمیں ساتھ تھوڑا سا وزیٹ بھی کروائیں اور ہمیں تھوڑا گائیڈ بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں ناظرین پر پتہ لگے کہ آپ یونیکنس کانڈلی میں بتائی گا کہ پاکستان میں اس آئٹمز یا جو بھی آپ بناتے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پورا ایک درفت ہے اور یہ اس کی شیف بنائی ہوئی ہے اس میں جو کالٹی ہے اس میکسیم ہینڈ میڈ ٹھیک ہے یہ ہاتھ سے ہی اس میں کیا گیا ہے اس میں جو ہم نے جو اس میں کارونگ کی ہے اس میں جو ہولز کی ہیں یہ ہینڈ میڈ ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ آجیں یہ کانسول ہے یہ بھی دیکھیں اس آرٹ کا نام آپ کو تھوڑا ایسٹیک لوگ لگے گی یہ پیور وڈ میں کانسول ہے ٹھیک ہے وہ بھی کانسول ہے یہ دیکھنی نہیں یہ اپنی کلیکشن ہے ٹھیک ہے یہ ایک اس طرف سے تھوڑا آجائی ہے میں آپ کو شو کرواتا ہوں یہ فائر پلیس ہے ٹھیک ہے یہ فائر پلیس ہے اس کو تھوڑا سا آپ نیچے زوم کر کے بھی دکھا سکتے ہیں تھوڑا بیک پر آکے بھی اور this is for cap hanging اور coat hanging اگر آپ کا بھی unique thing in the world میں دیکھیں ان گوگل کریں تو آپ کو for cap hanging for coat hanging یہ نظر آئے گا یہ سارے پاکستانی ہیں آپ پاکستانی ہیں باہر سے میں پاکستان کی ہیں اس میں سسو وڈ ہے کیکر وڈ ہے اب یہ ایک چھوٹا میں نے شہرون ٹائپ بنایا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ سینٹر ٹیبل کی طور پر اور کوفی ٹیبل آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ آگے نیکس ٹائم میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی ابھی بیس لگنی ہے اور اس کے اوپر شیشے کا ٹاپ آئے گا یہ بھی ایک سینٹر ٹیبل ہے یہ ایک روٹ کی بیس سے بنی ہے دیکھیں کتنی بیوٹیفل ہے کیکہ اس لکھ ویری پریٹی اور یونیک یہ ایک پوری روٹ ہے نیچے اس کو کیا ہے اس کو دونوں سائٹ سے یوز کر سکتے ہیں پھر آپ اس سائٹ پر آئیں تو یہ دیکھیں یہ بڑی یونیک ایک کافی ٹیبل ہے اور بڑی زبردست قسم کی ہے وہ ایک کارنر ٹیبل ہے وہ بھی پیور سیسو وڈ میں یہ ایک میں کام کر رہا ہوں جی یہ کلیر اپاکسی کا ٹاپ ہے اور اس میں بلو ریور جو ہے اس میں میں نے بلو ریور کی فلنگ کی ہے بیسیکلی یہ اپاکسی ورک ہے تو یہ سارا کام کر رہا چال رہا ہوں ابھی جسٹ یہ ایک پورشن ہے میں آرموست میرے پورے گھر میں ہی سارا ہے اور میں آن لائن سارا اپنی ورکنگ گھرہا کر رہا ہوں جس میں لائیو ایج جکور کے نام سے میرا یو ٹیوب چینل بھی ہے اور لائیو ایج جکور کے نام سے میرا پیج بھی ہے اور ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے بیسیکلی ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا تھا اور مجھے شوق بھی تھا اور جب آپ کو پتائے آپ کا ایک پیشن آپ کا ایک شوق آپ کے بزنس میں کنورڈ ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں آتی سار آپ جو ہٹ کر رہے ہیں کسٹمر فارڈنر کو ہٹ کر رہے ہیں یا پاکستانی یا بلینڈ آئیڈیا کیسے آپ ٹھیک ہے ابھی تو پاکستان ہی میں کر رہا ہوں اور یہ ہے کہ مجھے ڈائننگ ٹیبل بہت سبردست لگی ہے تو انہوں نے وہ ڈائننگ ٹیبل کی پکس لنڈن میں بھیجوائیں تو مجھے ان کی ڈائریکٹلی کال آئی کہ is there any possibility if you deliver in لڈن مجھے پروپر اس کا پروسیزر پتہ نہیں ہے it might be possible وہ ڈریلنگ کر دیں اور یہ ہے کہ مجھے بلکل جی ریسیو ہوئی ہیں کالز آؤٹ آف کنٹری سے بھی اپنے ریفرنس کے ساتھ ہی جو تھے میرے کلائنٹس انہوں نے آگے کیا تو انشاءاللہ جی ابھی تو پاکستان میں ہے سرے سر لاسٹ پیسن بتائیں کہ کسٹمر کو سیٹسفیکشن کیسے ملے گی سیٹسفائی ہے کیونکہ پاکستان میں جو فرام پیشو ہوتا ہے نا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہوتا اگر ہو جاتا ہے تو سپیم کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے تاکہ پھر ہم انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے انٹرویوز لیں گے لیکن اس کو بائنڈ اپ کر دیں سب سے پہلی باب تو یہ ہے کہ میں تو بہت زیادہ فیر بندہ ہوں اور یہ تو میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے کیونکہ اس میں بلکل آپ ڈوج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو سیزن ووڈ پروپر نہ سیزن ہوئی ووڈ اس کو دے دیں گلی لکڑی دینے میں اپنا مویسٹر میٹر بغیر ہے میں اس کو یوز کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ پیور ووڈ ہو گئی ہے اور میں نے کسٹمر کے لیے یہ بھی رکھا ہوئی ہے کہ اگر آپ کو پسان نہیں آئی like one week two weeks you can return it no problem تو اس میں جو کسٹمر کا ایک confidence level ہے وہ کافی حد تک میں ویلڈ کر چکا ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں بڑی پیور اور بڑی neat and clean جو ہے اپنا بزنس کر رہا ہوں شاہلے سب تھانکس اللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی آپ کا کام جو ہے وہ ہمیں تو میں as a compare اگر کہوں تو بڑا unique اور elite class کا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا چینل بھی ہم سب وزٹ کریں گے میں اپنے ہی اس میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اور فیس بوک کا page بھی آپ بتا رہا ہے شاید آپ کا کوئی ہے لائیو ایج ڈکور کے نام سے آپ ضرور وزٹ کریں سب لوگ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں it's a very unique thing اور hopefully آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے عرشنل thank you very much آپ کے آنے کا اور آپ کے انٹرویو کریں سر بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے اور یہ پاکستان میں یقین کریں میں انٹرویوز بغیرہ لیتا رہا ہوں اور یہ بڑا اچھا اور unique جو ہے مجھے یہ spot or point لگا ہے تو سر انشاءاللہ hopefully next time آپ سے پھر ملاقات ہوں thank you sir a lot sir